جی دوستو السلام علیکم تو چلتے ہیں نیکسٹ ایکسرسائز کی طرف تو یہ ایکسرسائز ہماری اپر چیسٹ اور شولڈر کے جو ہمارے ایجز ہیں ان کی ایکسرسائز ہے اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے تو نارمل بیٹ جو آپ کی باڈی ایزی لی اٹھ کو پول کر سکے وہ آپ نے لینے ہیں میں 12.5 کےجی لے رہا ہوں ٹھیک ہے 75 ڈگری تقریباً آپ نے بینچ کو رکھنا ہے اور بلکل شولڈرز کے ساتھ آپ نے ڈمبلز کو رکھنا ہے بلکل یہاں پہ دیکھئے گا اور اس کو بلکل سٹیبل پوزیشن میں سلولی اپنے اوپن لے کے جانا ہے وان اور واپسی سی پوزیشن پہ نیچے ٹھیک ہے بلکل چیسٹ آپ کی جتنی اُبھر کے سامنے رہے گی اتنے آپ کے مصرز بیلڈ ہوگے ٹو ٹھری ٹھیک 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 تو دوستو اس ایکسرسائز میں آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ سب سے پہلے آپ نے 5-7 kg جو ایزی لی آپ کی باڈی پک کر سکے اس ویڈ کو اپنے لینا ہے اور میکسیمم 10 کا ایک سیٹ لگانا ہے پھر آپ نے تقریباً ایک منٹ کا اس میں وقفہ دینا ہے پھر آپ نے 10 دوبارہ سے اور پھر اسی طرح ایک منٹ کا تقریباً وقفہ دینے کے بعد اور پھر آپ نے 3rd set میں 10 یعنی ٹوٹم 30 تین قسطوں میں دوستو یہ آپ نے 30 complete ہونے کے بعد آپ نے باڈی کو تھوڑا سا ریس دینی ہے اور ایک ہفتہ یا پندرہ دینی جو پہلا ویٹ آپ اٹھائیں گے اس کو 5 kg یا 7 kg 7.5 kg جتنا آپ ایزی لی اس کو آپ نے پول کرنا ہے جتنا ایزی لی پول کر سکے وہ لینا ہے اور اس کو آپ نے ہفتہ 10 دن تقریباً پریکٹس میں لانا ہے جب آپ کے مسلس اچھے سے ٹرین ہو جائے باڈی ایکسپٹ کرے کہ آپ مزید بیٹ اٹھا سکتے ہیں تو پھر آپ نے بیٹ بڑھانا ہے اور اس کے ساتھ ایک چیز یاد رکھیں آپ کی ڈائیٹ آپ کی باڈی پہ 80% پلس میں ایفیکٹ کرتی ہے ٹھیک ہے اور آپ کی جو ایکسرسائز ہے وہ آپ کی انٹیک کو ڈائجسٹ کرنے میں اور باڈی مسلس کو بلڈ اپ کرنے میں 20% کر کے دار ادا کرتی ہے ٹھیک ہے دوستو تو اس لیے بلیز اپنی انٹیک اچھی رکھیں اپنی خوراب کا ڈائیٹ کا خاص خیال رکھیں تاکہ آپ کی باڈی صحت مند ہو اور صحت مند باڈی جو ہے وہ ایکسرسائزز میں اچھا آؤٹپٹ ریزلٹ دیتی ہے بشرتے کہ آپ کا انٹیک آپ کی ڈائیٹ اچھی ہو صحت افضاء چیزیں کھائیں اور جو جنگ پوٹس وغیرہ ہیں ان سے پرہیز کریں نیچرل پوٹس کی طرف آئیں جان بنائیں صحت کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ پاکستان زندہ بار